ساری پوری دنیا میں آپ اس وقت جے کے نیوز کے توسط سے آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یوم تاسیس تہتروا سیونٹی تھرڈ فاؤنڈیشن ڈے اسے کیا کہیں گے آزا جمہو کشمیر کا یوم آزادی بنایا جا رہا ہے جسٹس عبدالمجید ملک صاحب سابق چیف جسٹس آزا جمہو کشمیر ہائی کورٹ سربراہ ہیں جمہو کشمیر لیگ کے کے ایچ خرشید کے نظریے کو آپ لے کے چل رہے ہیں سر یوم تاسیس تھا آج کیا واقعی یوم تاسیس مبارک ہو جی آپ کو یوم تاسیس کی خیر مبارک ہو کیا آپ سمجھتے ہیں جسے بیس کیمپ کہا جاتا تھا کہ بنے گا یہ بیس کیمپ یہ بیس کیمپ بنا میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اصل میں یوم تاسیس ہمارا جو ہے وہ تو پندرہ اگست کو بنتا ہے چونکہ پندرہ اگست کو انس سو سنتالیس کو جب قانون آزادی ہند نافذ ہوا یہاں پر تو جو یہاں پر ڈوگرہ شاہی کے تسلط تھا معایدہ امرستہر کے تحت وہ معایدہ امرستہر جو ہے وہ قانون آزادی ہند نافذ ساکت ہو گیا اور ڈوگرہ شاہی جو ہے اس کا تسلط جہاں ساکت ہو گیا جمہو کشمیر ایک ازاد ملک کی حصیت سے جیسے پاکستان مازے وجود میں آیا جیسے اندوستان آیا ایسے تمام ریاستیں جو یہاں پرنسلی سٹیٹس تھی اور ان میں جمہو کشمیر جو بڑی ریاست تھی یہ بھی ایک ازاد اصیت اس نے اختیار کر لی تھی تو اصل میں ہمارا یوم تحصیص تو اس دن بنتا ہے لیکن یہ دن جو ہے چوبیس اکتوبر کا اس دن کی امیت اس لحاظ سے ہے کہ چار اکتوبر کو جب علان ہوا ہم نے مراجعہ کو ڈسمس کر دیا اور یہاں پر ایک مظہر آباد کے مقام پر ایک انقلابی حکومت کا علان کیا تو اس کے بعد چوبیس اکتوبر دوبارہ وہ ایک نئی حکومت جو ہے تحصیص ہے لیکن میری نگاہ میں اصل میں یوم تحصیص وہ ہے جس نے معایدہ امر صاحب ساکت ہوا اور ڈوگرہ شاید کے تصدد جو ہے وہ ساکت ہو گیا اور ختم ہوا یہ جناب جسٹس عبدالمجید ملک صاحب ہمیشہ کی طرح ہم سب کے علم میں آپ نے بہت زبردست اضافہ کیا ہے یہ کہ پندرہ اگست کو جب یہ انڈیا اور پاکستان پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے تو ساتھی کشمیر کی ریاست بھی ملک بن گئی تھی جو پہلے تھی اس کو ازادی حاصل ہوئی جمہ و کشمی تو شروع سے ہے نا اس کا نام پاکستان تو بات واضح انڈاستان بھی پہلے سے ہے لیکن انڈاستان متعدہ جو اس شکل میں ہے یہ پہلے نہیں تھا انڈاستان بہتر ریاست میں بٹا ہوا تھا بلکہ ڈیٹھ سو ریاستیں تھی اس کو سب سے پہلے اکبر آزم جو تھے مولے آزم ان نے انڈاستان کو کنسلڈیٹ کیا اور متعدہ ایک ملک بنایا پھر انگریز جب آئے ہیں تو انگریز نے اس کو منٹین کیا تو اصل میں انڈاستان جو آج ہے یہ صدیوں سے ایسا نہیں تھا اور انیس سو ٹارہ سو سے پہلے بھی ایسا نہیں تھا بلکہ مولے آزم کے آنے سے بھی پہلے ایسا نہیں تھا آج انڈاستان نئی شکل میں ہے لیکن جمہ و کشمیر جو ہے اس کی اندر بڑی وسط سی یہ سنگ کیان کا علاقہ چین کا جو ہے جمہ و کشمیر کا حصہ تھا یہ قابل جو ہے اس کا حصہ تھا یہ پشاور جو ہے یہ پنجاب جو ہے سندھ کے کچھ حلاقے جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں تو یہ بڑی وسید ریاست رہی ہے اور آخری ہمارا جو سب سے بڑا ایک نامور حکمران جو ہوا ہے سلطان شہاب الدین جس کا نام جو ہے جس کے علامہ اقبال میں بڑی سوٹریبیوٹ پہ کیا ہے تو سلطان شہاب الدین کی جرت اس کا حصلہ اس کی حمد اس کی وسیرت قابل داد ہے اور تاریخ جو ہے اس سے بڑی پڑی ہے تو زین اللہ عبدین جو تھا اس کا پوتا تھا ہاں زین اللہ عبدین کے زمانے میں بڑی جو ترقی ہوئی ہے جمہو کشمیر کے اندر اور کشمیر کا نام جو ہے مشہور ہوا ہے تو اس لیے جمہو کشمیر کی اپنی ایک تاریخ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری تاریخ کبھی سکرتی رہی ہے کبھی پھیلتی رہی ہے کبھی اندروں میں گئی چلی گئی ہے کبھی روشنی میں آگئی ہے اور آئے کل اصل میں گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اور اب جب ہم آج اس دن کی یومیں تحصیل منا رہے ہیں آج جمہو کشمیر کے عوام کئی اس میں بٹے ہوئے ہیں اور وہاں ان کے پر جو تشدد ہو رہا ہے دشت گردی ہو رہی ہے عقوق پا مال ہو رہے ہیں دنیا ساری میں جتنا ظلم اس وقت جمہو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے میرے حالے دنیا میں کئی ایک مسال نہیں ملتی ہے اچھا یہ آپ نے بہت زبردست ایک ہسٹری اس کی بیان کر دی مجھے یہ بتائیں گے جناب جسٹس ملک صاحب سرکاری سطح پر وہ کلرکوں گزرٹیٹ آفیسرز نان گزرٹیٹ آفیسرز ڈیزی صاحب آرڈ جاری کر دیتے ہیں اوپر سے آرڈر آتا ہے اس طرح کا یومی تحصیل تو منایا گیا لیکن کیا قوم نے یومی تحصیل منایا ہے اصل میں قوم کے اندر جو ازادی کا جذبہ تھا وہ بہت طرح سے بری طرح سے مسئلہ گیا ہے جمہو کشمیر کے اندر جب عوام اٹھے ہیں اپنی ازادی کے لیے جو جذبہ وہ تھا اس جس میں چشمدید گواہ ہوں وہ ایک طوفان تھا اور اس طوفان کے سامنے اندوستان کی فوج بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اندوستان جب مایوس ہو گیا کہ جمہو کشمیر میں اس کی فوج جو ہے کہیں کامیابی اصل نہیں کر سکتی ہے پھر اس کو یو اینو کے سارا تلاش کرنا پڑا یہ پندرت نیرو اور مانٹ بیٹن جو ہے ان کی بہت بڑی چلاکی تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو سیکیورٹی کارنسمنٹ لے کر گئے وہاں پر ورنہ جمہو کشمیر کے ہمارے اپنے لوگوں کی جو مقامی فوج تھی ہماری جس کو نام ازاد کشمیر ایگلر فوج تھا اس نے بڑی فتوات اصل کی ہیں اور میں آج ہی ڈاکٹر کرنسنگ کی سوانے یاد پڑھ رہا تھا اس نے کہا جی بڑی مشکل سے لداخ کا علاقہ جو ہے ہم نے اس وقت جناب ازاد فوجوں سے بچایا ہے جو ہے تو یہ لداخ سارا ہمارے پاس تھا لے شہر کے علاوہ یہ پونٹ جتنا ہے یہ پونٹ شہر کے سب ہمارے پاس تھا یہ اکھنور تک ہماری جو لوگ ہیں آگے بڑے ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کی فوج کوئی شکست پر شکست ہو رہی تھی پھر انگریز جو کمارڈر انچیف تھے دونوں فوجوں کے پاکستان کے ہندوستان کے انہیں بڑی سازش کر کے یہاں پر ہماری فوجوں کو آگے نے بننے دیا جنرل گریسی تھا اس میں ان کا جو لاکر تھا اس کا ہندوستان کی کمارڈر انچیف کا تو ان سب نے مل کر اصل میں ہمارے ساتھ بڑا دوخہ کیا ہے انگریزوں نے اور یہ جو سیز فائل لائن یہاں ڈراغ کی ہے جس کو آپ لائن اف کنرول کہتے ہیں اصل میں انہوں نے اپنے در سے جمعہ کشمیر کو تقسیم کر دیا تھا اب مجھے بتائیں کہ سر کے مسئلہ گیا جذبہ اب آداد کشمیر کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو یہاں پہ جس طریقے سے منایا جاتا ہے مخصوصی پارٹیاں اپنے اپنے سلوگن لے کے بنے گا پاکستان بنے گا پتہ نہیں کیا کیا فلان فلان اس تصواب رائے پلیبی سائٹ ون پوائنٹ ایجنڈے پر کٹھے کیوں نہیں ہو رہے کشمیر ون پوائنٹ پر ایجنڈے پر کٹھے تو تھے اندر سے ہیں بھی لیکن اصل میں ان کو اتنا مایوس کر دیا گیا نا اب لیکن فارٹین نائن میں جب گلگت کو مظفرہ آباد سے لگ کر دیا گیا جب کہ مظفرہ آباد کی حکومت جو تھی فل فلیچ باوکار حکومت تھی اس کی اپنی فوج تھی اس کا اپنا کمانڈرین چیف تھا اس کا اپنا وزیر دفاع تھا تو اس کو جب اختیرہ سے محروم کر دیا گیا تو پھر یہاں پر مایوسی پیدا ہو گئی اور وہ مایوسی جو ہے وزارت امور کشمیر کے تحت بڑھتی رہی بڑھتی رہی کبھی کبھی جب کیا خرشید جیسے حکمران آئے انہیں اختیارات حاصل بھی کیے لیکن جب ان کے بعد جو دو گئے انہوں اختیارات جو ہیں پھر دوبارہ واپس ان کو کر دیئے اور آج بھی دیکھیں نا اختیارات کی جنگ چل رہی ہے گلگت کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہیں جن نے وہاں والا کا خود جہا ہے ازاد کروایا تھا اور کرن حسن صاحب کی قیادت میں گنسارہ سنگھ کو وہاں گرفتار کیا ان کا بھلا کارنامہ تھا لیکن ان کو جناب وہاں الگ کر کے وہاں ایف سی آر لگایا گیا اور آج دن تک وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں یہ ظلم ہے ظلم نہیں تھا اور کیا یہ ایف سی آر جوتا ہے یہ مارشل آپ سے ساخت ہوتا ہے اس میں تو وہاں پر جو کمانڈر ہوتا ہے اس کو پورے خطیارات ہوتے ہیں اور وہاں آج بھی جو بابا جی ہے اس کو پتا ہے آپ کو ساٹھ ساٹھ سزا ہوئی ہوئی ہے بابا جان کو تو یہ حالات جو ہیں ان حالات نے اصل میں لوگوں کو معیوس کیا ہے آج آپ دیکھیں چوبیس اکتوبر ہے لیکن یہاں ہمارے ہاں عوام کے اندر لوگوں عوام کو پتا ہی نہیں آج کے دن کونسا ہے آج چھٹی بھی ہے تو لوگوں کو پتا نہیں چھٹی ہمارے کیوں ہے تو وہ چھٹی کو سمجھ کرتا ہے گھر میں سو رہے ہیں آرام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے ورنہ جناب یہ چوبیس اکتوبر کا دن جو تھا یہ گلیاں جو ہیں میر پر شہر ہو یا مظفر آباد ہو یا پونچ ہو بمبر کوٹلی کوئی بھی شہر ہو تمام دنیا کے لوگ جو ہیں جناب گروں سے بہر آج کر ازادی کنار لگاتے تھے بڑا دھوکویں انتر جذبہ تھا لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ جناب یہ آزادی ہمیں کیا ملی ہے کہ دھوکرہ زمانے میں ہمارے پاس اسمبلی بھی تھی اس کا رائٹ آف ووڈ بھی تھا تو یہاں پر دیکھیں نا ان سو ساٹھ سے پہلے وہ رائٹ آف ووڈ ہی ختم کر دیا گیا تھا جسٹس مجید ملک صاحب ابھی اس ہفتے میں اتفاق کی بات ہے کہ موجودہ جو صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے لطیف اکبر صاحب ان کو میں نے انٹرویو کیا اپوزیشن لیڈر چودری یاسین صاحب سے گفتگو ہوئی بحسور سلطان محمود چودری صاحب کا انٹرویو کیا لارڈ قربان لارڈ نظیر احمد صاحب سے گفتگو ہوئی علی رضا سید صاحب سے بات ہوئی یہ سب لوگ کہتے ہیں جی گلگت بلدستان کوئی سوچے بھی مت کہ وہ ہم سے علیدہ کیا جا سکتا ہے وہ اکائی جو ہے ریاست جمہو کشمیر کی اس کا حصہ ہے سر اتنے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جدا نہیں ہو سکتا یہ سوچ اچھی ہے لیکن عملا تو گلگت ہم سے الگ ہے ہم اس کے لئے کیا کہا رہے ہیں کتنے لوگ جن کا اپنے نام لیا کتنے بار گئے ہیں گلگت میں گلگت سے کب تک ملتے رہے ہیں وہ اصل میں گلگت کے لوگوں شکایت ازاد کشمی کلا سب سے بڑی یہی ہے کہ گلگت کے لوگ جس قیفیت سے گزر رہے ہیں ازاد کشمی کے لوگوں نے ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا ہے ان کے حقوق کی بات نہیں کی ہے اور ابھی جب وہ مطالبہ کرتے ہیں میں صبح ملنا چاہیے تو اصل میں یہ فرسٹیشن ہے مایوسی کی حفیت سے وہ نکلنا چاہتے ہیں اور ازاد کشمی کے علاوہ ان کی ایک ریزنٹمنٹ ہے رییکشن ہے ان کا اور یہی وجہ ہے کہ وہ ازاد کشمی سے لگ ہو کر صبح بنوانا چاہتے ہیں ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے اندر ریزنٹمنٹ یہ کیا ہے اس پاس منظر کیا ہے اب ہم سب لوگ کٹھے تھے ایک سوچ تھی ہماری آج بھی آپ گلگت کے لوگ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ ان کی وہی سوچ ہے جو ہماری سوچ ہے اس میں اور جو تقرید کرتے ہیں بیان دیتے ہیں ان کے اندر وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں جمعہ کشمی کی واضح تک بات کرتے ہیں وہ بھی واضح تک بات کرتے ہیں لیکن جو وہاں پر عملاً کیفیت ہے انتظامی امور کی حقوق سے محرومی کی بنیادی حقوق سے محرومی کی اس نے ان کے اندر ایک اتنی پسمانی کی پیدا کر دی ہے یا مایوس کی پیدا کر دی ہے اور وہ اتنے مایوس ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کی اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے ازاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یہاں پر جناب باپنے گلچھرے اڑا رہے ہیں وزارتیں بنی ہوئے جنڈے لائرہ رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اب دیکھیں ہماری حکومت کا دردہ حکومت جو ہے مظافر آباد ہے دیکھیں تمام کا بینہ جو ہے وہ اسلام آباد بیٹھے ہوتی ہے تمام جتنے آپ کے ملازم ہیں جناب وہ آئیکل وہاں پر ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں اسلام آباد میں دن کو جناب مظافر آباد امیر پر میں ہوتے ہیں شام کو جناب وہاں پر ہو جلے جاتے ہیں اس میں تو اب یہ کیفیت جو ہے اس سے ان لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی ہے اور ازاد کشمیر میں یہی کیفیت ہے یہاں بھی آپ کو نوجوان جو دو گئے ہیں آپ دیکھیں ان کو ایک تو یہ ہے کہ وہ تحریک آزادی کہ جو ہمارے اگرال مقاصد اسے اسے فراموش کر چکے ہیں ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے ان کے اندر وہ احساس نہیں ہے اب جن لوگوں نے جن کا اب نام لیا ہے وہ تو جناب پاکستان کی جماعتوں کی بڑے بڑے لیڈر بن گئے ہیں یہاں ان نے پاکستان کی جماعتیں ملا لی ہیں اب پاکستان جو ہے وہ سب کا ایک لی ہے نسبلین سب کا ایک ہی ہے کہ جب رائشماری ہوگی تو علاقے پاکستان کی بات کی جائے گی لیکن انہوں نے علاقے پاکستان کی بات کو پیچھے رکھ کر اکی خدرادیت کو پیچھے چھوڑ کر وہ پہلے ہی پاکستانی بن گئے ہیں اور وہاں انہیں اپنے مقانات بھی بلا لی ہیں وہ رہتے بھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں اچھا یہاں بھی ملک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے جب اسرہ کے ایام آتے تھے تو جمع غفیر لوگوں کا باہر آ جاتا تھا میرپور میں چوک شہیدہ سے لے کے نانگی تک کلیال تک لوگ کٹھے ہوتے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابر پلاننگ کر کے یہاں پر جماعتیں جو ہیں پاکستان کی نان سٹیٹ جو جماعتیں ہیں اداد کشمیر کی جو نہیں ہیں ان کو پلانٹ کیا گیا تاکہ آگے چل کے تقسیم کشمیر کی اب میرے موں سے وہ بات کردورنا چاہتے ہیں جو آپ خود جانتے ہیں بلکہ جمع کشمیر کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جب معایدہ شملہ ہوا تو معایدہ شملہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اندوستان پاکستان نے تمام تنازات جو ہیں بامی مذاکرات سے حال کرنے ہیں جس میں جمع کشمیر کا مسئلہ بھی شامل ہے یہ معایدہ جو ہے انسو بہتر میں ہوا انسو بہتر سے لے کر دوہزار بیس تک اب اندوستان نے سارا جمع کشمیر جو ہے وہ عرب کر لیا ہے اور وہاں کشمیریوں کے جو حالت ازار ہے جس کے آج محبوبہ مفتی بھی جناب چیخ لیا ہے جس کے خلاف فرقبلہ بھی چیخ رہا ہے جن کے خلاف اب دیکھیں وہاں کشمیری کی حفیتی یہ ہے اور یہاں پر ہم ٹرس سے مس نہیں ہو رہے ہیں سوائے جناب یہاں سمینار ہو رہے ہیں رسمی طور پر اخباروں میں بیانات دیا جاتے ہیں رسمی طور پر ٹیلیوین کے اوپر بیانات کینا دیا جاتے ہیں رسمی طور پر عملن ہم نے جمہو کشمیر کو چھوڑ دیا ہوا ہے یہ وجہ ہے کہ شمدہ معدہ کے بعد جناب یہاں پر پاکستان کی جماعتوں نے جنم لیا ہے اور عملن اندوستان پاکستان نے جمہو کشمیر کو تقسیم کر لیا ہوا ہے اور تقسیم مان لی ہوئی ہے یہی بات آپ میں سے چاہتے تھے میں آپ کے سامنے کھل کر بات کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آئی واش ہے کہ چیزیں تمام پسے پردہ ہو چکی ہیں دونہ طرف سے مردہ بات زندہ بات کے نعرے یہ سب ڈرامہ ہیں ڈرامہ بھی کہیں یا حقائق بھی کہیں یا چھے ان کی اپنی اپنی جو سکت تھی پاکستان ایک نیوکلر پاور ہونے کے باوجود ہم ہمیشہ نعرہ دگا تھے یہ مضبوط پاکستان کشمیر کی ازادی کا ازامل ہے اب پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا کہ آدھا پاکستان کھو گیا اب پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا نیوکلر پاور بن گیا لیکن آئے پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات ہیں جو وہاں پر جگڑے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کر جمہو کشمیر کے عوام جو ہیں ان سے کیا انسپریشن لیں گے ان کے اندر کون سا اوصلہ افزائی جو ہوگی جناب جو پاکستان کے اپنے حالات جو ہیں ان کے اندر اتنا خلفشار ہے اتنا انتشار ہے اور وہاں پر جناب ترہ ترہ جناب بولیوں بولی جاتی ہیں تو اس سے جمہو کشمیر کے عوام کی ازادی کی زمانت جو ہے میرے حال ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی ہے اب جمہو کشمیر کے عوام جو ہیں میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے عوام کو باقی دنیا کی تمام وہ قومیں جنہیں ازادی حاصل کی ہے اور آج ازاد مملکات کہلاتی ہیں ان کے نکتہ نظر کے تحت اس اصول کے تحت ایک اپنی وعدت اپنے اندر ایک حقیتی اور اپنے اندر کیسی سیاسی لیڈرشپ کو جب تک آپ آگے نہیں لیں گے اور اپنے کاثر کو دنیا کے سامنے خود پیش نہیں کریں گے تو تب تک بڑا مشکل ہے امریکہ میں شکاگو میں جاوید راٹھور صاحب ہوتے ہیں آپ کے بڑے نیازمند ہیں سابق وزیراعظم ممتاز راٹھور مرہوم کے پریس سیکرٹری تھے لکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں بہت اچھی بات کرتے ہیں آپ کے نظریہ کے حوالے سے بہت پوزیٹیو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں پاپلر جماعتوں کی بات انہوں نے کی کہ ان سے آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ کوئی تبدیلی یا کوئی نظریاتی سوچ آپ کو دے سکیں نہیں میں اتنا مایوس نہیں ہوں میرے خیال ہے کہ جب وہ لوگ ہم جتنے لوگ بھی ہیں نوجوان ہمارے جو ہیں اگر وہ متحد ہو کر منظم ہو کر اپنے کاثر کے لیے ایک صحیح جدو جیاد کا آغاز کر دیں گے پھر یہ جتنی جماعتیں ہیں جتنے ان میں لوگ ہیں یہ مجبور ہو جائیں گے پھر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ان کے ساتھ پھر ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگا اندر سے ان کے اندر بھی کشمیریت ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے اندر حبل وطنی نہیں ہے حبل وطنی سب کے اندر ہے لیکن یہ کمزور لوگ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے دائی ہیں اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنی بڑے جو مفاد ہے ہمارا ازادی کا اس کی قربانی دے دیتے ہیں اصل میں یہ عادی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں جمعہ کشمیر کے ہم نے گلامی اندیوز دو صدیوں میں دیکھی ہے اس کے اثرات ایسے ہیں کہ ان کے اندر ایک کمزور کیفیت پیدا ہوگی ہے لیکن میری اپنی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا یوت جو ہے آج نو جوان ہمارے متحدد ہو کر جب سامنے آ جائیں گے ان کے اندر مضبوط لیڈرشپ ہوگی تو پھر یہ جتنی بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں یہ خود بخود جو ہیں یہ جزاد ہو جائیں گی ایک تاریخی جو واقعہ میں اس کی تصحیح چاہوں گا میں نے یہ کنٹرڈکشن دیکھی ہے سردار ابراہیم خان مرہوم سے دستخت کروائے گئے کراچی میں اور کہا جاتا ہے کہ فورس ہولی کروائے گئے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ دستخت انہوں نے کیے ہی نہیں تھے بلکہ کسی سیکٹری شکری نے خود ہی کوگی مار کے کہا دیا کہ انہوں نے دستخت کر دی ہیں کوئی معلومات آپ کی سے نہیں مجھے اس اتفاق نہیں ہے میں سردار ابراہیم خان صاحب سے ملاوی ہوں میری ان کے ساتھ خود و کتابند بھی رہی ہے اور میں نے کلگتی جب فیصلہ کیا ہے تو اصل دستویزات جو ہیں جو ایگریمنٹ ہے جس کو آپ کراچی کا ایگریمنٹ کہتے ہیں اس میں کراچی میں نہیں ہوا وہ اس وقت جو ہمارے حالات تھے اسے کو جمہو کشمیر کے عوام کے اندر ایک جذبہ تھا علاقے پاکستان کا اور سردار ابراہیم خان صاحب جو ہیں یہ تو بڑے نو عمر تھے اور یہ اسمبلی کے میمبر بنے گئے ان کو بھی دس مہنے نہیں ہوئے تھے جبکہ یہ صدر بن گئے تو اس سے پہلے یہ سرکاری ملازم تھے ایڈیشنل ایڈ کو جنرل تھے یہاں جمہو اور سرنگر میں اس سے پہلے میرپر میں یہ پی پی رہے ہیں تو سردار ابراہیم صاحب جو ہیں ان کو چونکہ گورن پاکستان نے ہی صدر بنایا تھا لہذا وہ ان کے سامنے ہی جواب دے تھے اور جب ان نے یہ اختیرات لیے ہیں تو چوری غلامباز صاحب مرہوم جو ہیں مقاعدہ ملت ہمارے وہ سپریم ایڈتے ہیں مسلم کانفرانس کے تو ان کے بھی دشکت ہیں لیکن ان نے کبھی ڈیس آن نہیں کیا چوری غلامباز صاحب نے ہاں وہ تمہیں تسلیم کرتے رہے ہیں تو سردار صاحب نے بعد میں جب یہ مسئلہ شروع ہو گیا جی گلگت کے لوگوں کو شکایت پیدا ہوئی کہ دیکھو جی ہم سے پوچھا نہیں گیا اور میں لگ کر دیا گیا ہے یہ ازاد کشمین ہمیں بھیج دیا ہے ان لوگوں نے جب ہمارے گھلے پڑے تو تب ان نے کہا جی مجھے تو پتا ہی نہیں ہے لیکن ان کی دستکت جو ہے اصل میرے پاس موجود ہے دستویس کی فوٹوکافی اس پر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں بالکل صحیح دستکت اچھا اٹ مینز کے جس طرح ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پہلی دعوت آئی تھی روس سے لیکن ہمیں امریکہ کا غلام بننے کا شوق تھا تو ہم چل پڑے امریکہ کی جانب تو اس کا مطلب ہے کشمیر کی بنیاد ہی قائد اعظم علیہ الرحمت کی وفات کے بعد ان کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے غلط ڈال دی اصل میں کشمیر کی جو اہمیت ہے جو اس کی احسیت ہے اس کا احساس بہت کم پاکستان کی اس وقت کی قیدت کو تھا قائد اعظم جو تھے جو ان کی ان کی وسط تقلبی تھی ان کی سیاسی بصیرت تھی اعلیٰ سیاسی بصیرت تھی ان کی سوچ اور تھی لیکن ان کے ساتھ جتنے باقی لوگ تھے ان کے اپنے اپنی سوچیں جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقائی ماحول کے مطابق محدود تھی اب اگر آپ کہیں کہ جو سوچ قائد اعظم کی تھی وہ لیاکتلی خان کی تھی تو لیاکتلی خان کے بعد تو آپ کے ساتھ ریفرائف لوگ ملتے ہیں اس کے بعد جو ایک نامور سیاسدان تو سوروردی ہوئے ہیں تو سوروردی صاحب قائدل ڈاکے سے تھا ان کے اندر بھی شاید کشمیری کی وہ اہمیت نہ ہو جو کہ ہے لیکن اصل میں یہ ساری جو یہاں پر خرابی پیدا کی یہ گرمانی جو تھے ملتان کرینے والی پنجابی تھے مشتاہ گرمانی جو ہیں یہ اصل میں ان کی ایک سوچ تھی غالباً ان کو یہ اعتماد نہیں تھا کہ جناب زہشماری ہونے والی یہ کشمیری جو ہیں یہ کیا ہم پر اپنا کردارت حضا کریں گے مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ گرمانی نے ہماری سوزاد کشمیری حکومت کو بے اختیار کیوں کیا اور بے اختیار کرنے کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر اعتماد نہیں تھا اور ہم پر جب اعتماد نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ جو ہے پیدا ہوتا ہے علاقے پاکستان گیت خوب در خوب بزور ہو جاتا ہے لیکن جن لوگوں نے پاکستان کا آئین بنیا ہے انہیں لیکھیں انہیں اس میں باقیدہ جو ہمارا آج بھی انسو تیہتر کے آئین میں آٹیکل ٹو فیفٹی سیون ہے وہ بالکل دو ٹوک بات کرتا ہے کہ جب جمہو کشمیر کے عوام رائے شماری میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر ریاست کا علاقے پاکستان سے ہوتا ہے تب ریاست جمہو کشمیر اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا تیین جمہو کشمیر کے عوام کی سوابدیت کے مطابق ہوگا یہ کلیر فیفٹی سکس کیا کانسٹیوشن میں بھی تھا یہ باسٹ کے کانسٹیوشن میں بھی تھا یہ تیتری کانسٹیوشن میں اس کو آپ بھر سکتے ہیں آج بھی پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کا علاق جو گا اس میں اعتقام ہوگا بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے جمہو کشمیر کے ساتھ وہ وہ ہوگا جو جمہو کشمیر کے عوام کے سوادید اور خواہشات کے مطابق ہوگا تو شرائط ہم نے تیع کرنی ہے بلکل پاکستان کے آئین کے مطابق آج بھی یہ بات ہم نے تیع کرنی ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان سے کتنا ہوگا کیسا ہوگا ایک چیز سے مجھے بتائیں گے ابھی آج کر متحدہ پوزیشن جلسے بل سے کر رہی ہے نا پاکستان میں عمران حان صاحب کے حکومت گرانے کے لیے تو وہ متحدہ لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کے دیگر یہ سب کہتے ہیں جی تحریک انصاف نے مسئلہ کشمیر دبوگے رکھ دیا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کر کے پسے پردہ اس کو فرق کر دیا ہے بیش دیا اس کو اور تحریک انصاف یہی الزام لگاتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی پہ کہ آپ لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں آپ نے کیا کیا ہم نے تو قوم انتحدہ میں عمران خان نے تقریر کی آپ اس چیز کو کیا دیکھتے ہیں سری مرس لنگنگ کشمیر کے نام پہ کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں مجھے ایک بہت بڑے دانشوار میں جو عالمی سادہ کا دانشوار ہے نام نہیں لوں گا اس نے مجھے بہت پہلے لنڈر میں ایک کشمیر کانفرانس تھی تو اس میں امریکن بھی تھے چینیز بھی تھے اور برطانوی بھی تھے جمہو کشمیر کے لوگ بھی تھے اندوستان کے بھی تھے پاکستان کے بھی تھے اللہ سادہ کے لوگ تھے اس میں ہمارے طرح سے میں اور سردار دکیون خاص دونوں وہاں ہی انیوائٹڈ تھی تو اس نے میری تقریہ سنی آپرنگ سیشن میں تو اس بعد دوسرے دن ناشتے پر جب ہم بیٹھے تو یہ رابن رافیل جو ہیں امریکہ کی یہ بھی اس میں شامل تھی اور پروفیسر ویس سنگ ایک امریکن جو پانی کے اوپر بڑے مائر ہیں اس کے سپیشلسٹ ہیں تو وہ بھی وہاں ٹیبل پر ہم چاروں ناشتے پر بیٹھے تھے تو اس نے وہاں مجھے کہا کہ میں نے جب تمہاری تقریہ کا کشمیر پر سنی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میں آپ کو دو ٹوک بات پر لانا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر جو ہے یہ آج چار قوتوں کے درمیان بٹا ہوا ہے ایک قوت اندوستان کی ہے ایک پاکستان کی ہے ایک مظافرہ باد کی ہے اور ایک سر نگر کی ہے اس نے کہا کہ جس ملک تمہیں ان چار قوتوں کے خلاف بیق وقت لڑنا پڑے گا اگر جمہو کشمیر کشمیر کے عوام تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور جو تمہارے اندر ایک خلوص ہے جمہو کشمیر کے ازادی کا جو میں نے دیکھا ہے تمہاری تقریر سے تو اس کو سامنے رکھ کر اگر تم متحدد اور منازم ہو کر ان چاروں قوتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے تو تم جناب جمہو کشمیر کو ازاد کروا لگے ورنہ اس نے کہا کہ اندوستان جو ہے چونکہ اسے پتا ہے کہ جمہو کشمیر کا مسئلہ جب بھی حل ہوگا اندوستان جو ہے اس نے دینا ہی دینا ہے لینا کچھ نہیں ہے لہذا اندوستان جو ہے سٹیٹس کو کو دمبا کر رہا ہے پاکستان کی اس نے کہا سیاست جو ہے یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان ہوں یا جرنیل ہوں یہ کشمیر کے نام پر پاکستان کا اقدار لیتے ہیں اور کشمیر کے نام پر ہی اپنے اقدار کو بچاتے ہیں تو آج جو جنگ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے میرے سامنے سب کا کرتود جو ہیں تمام کئی کارنامے جو ہیں جرنیلوں کے بھی اور سیاستدانوں کے بھی اس سب جو ہیں سب سے بنیاد جو رکھی جمہو کشمیر کی تقسیم کیوئے یوب خانہ رکھی تھی سنتاس معاہدہ میں جب اس نے اندوستان کو یہ رہت دے دی جی جمہو کشمیر کے دریاء جو ہیں تمہارے زیادہ تسلط یہاں بیندی گھر بنا سکتے ہو تو یہ تقسیم تھی ایک اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ جتنے بھی جرنیل ہیں پرویز مشروع ہیں تو آوٹ آف باکس بات کی اس نے یون ریزوشن جو ہیں وہ سارے چھوڑ دیئے تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت بھی معاہدہ شملہ جو ہے یہ پیپل پارٹی کے زمانے میں وہ بوٹر صاحب نے کیا ہے تو اس میں ہمارے سامنے کشمیریوں کے سامنے تو پاکستان کے تمام تیرے جو ہیں وہ برابر ہیں انہیں کسی میں زیادہ روشنی نہیں ہے تو قائد عظم اللہ الرحمت جن کا آپ ہمیشہ عدب سے احترام سے پیار سے نام لیتے ہیں ان کا ڈے بھی آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی سے یہ تمام لوگ ڈیفر کر گئے بھئی کمال ہے قائد عظم کی آئیڈیالوجی پر سب سے پہلے قائد عظم کی خوبی یہ تھی کہ اس کے اندر دیانت داری تھی آپ مجھے پتہیں پاکستان نے آپ مجھے گڑا کیا ہے قائد عظم کے اندر ایمانداری تھی آئی پاکستان میں الزامات کیا لگ رہے ہیں قائد عظم کے اندر جرت تھی آئی پاکستان میں الزامات کیا لگ رہے ہیں قائد عظم نے اپنی زہانت سے اکل سے بصیرت سے جرت سے منطق سے تین قوتوں کا مقابلہ کیا پریٹش ایمپائر کا مقابلہ کیا انڈیان کانگریس کا مقابلہ کیا پھر مسلمان وہ جماعتیں جو پاکستان کے نظرے خلاف تھی ان کا مقابلہ کر گئے تو اس نے اپنی زہانت سے بغیر گولی چلائے اس نے پاکستان پر نہ کر دے دیا آپ کو ایک نئی قوم نیا ملک یا دنیا کے نقشے پر لائے قائد عظم نے تو ان کی کشمیرہ ایڈالوجی ہے بلکل وہ بلکل دیکھیں آپ میں پتہوں آپ کوئی بات قائد عظم کی یہ جو ہیں ہمارے ہنزہ کے جو راجہ ہیں اور نگر کے راجہ ہیں ان نے فارٹی سیون میں قائد عظم کو علاق نامہ لکھ کر دیا لیکن قائد عظم نے علاق منظور نہیں کیا اب جونہ گھر کی رہیسے جو ہے جس حدودوں کے الزام دکھاتے ہیں جونہ گھر کا علاق جو ہے اس نے پیش کش کی لیکن قائد عظم نے کوئی قبول قائد عظم نہیں کیا ہے قائد عظم کی وفات سے چند دن پہلے جناب پانچ ستمبر کو قائد عظم کی وفات جو ہوئی ہے گیران تاریخ ہوئی ہے پانچ ستمبر کو پاکستان کے لیاق دخان صاحب نے سے منظور کیا ہے قائد عظم منظور نہیں کیا ہے لیکن جب ان نے علاق نامہ دیا وہاں پر تو یون کمیشن میں کے ممبر یہاں پر ہے جوزف کوربل جو یون کمیشن کا چیئرمن تھا اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا سواہ غالب بانوے ہے اس پر لکھتا ہے کہ میں جب گیا ہوں تو وہاں دوگوں نے کہا ہم نے علاقے پاکستان کا لیا ہوا ہے ہم پاکستان کا حصہ ہے تو جب میں کراچی گیا تو میں نے وہاں جا کراچی پوچھا جی کہ گلکت کے لوگ تو یہ کہتے ہیں تو ان نے کہا ٹھیک ہے ان دو راجوں نے ہمیں علاق نامہ دیا ہے لیکن ہم نے علاق نامہ قبول نہیں کیا ہے میں نے پوچھا کیوں ان نے کہا اس لیے کہ اگر وہ علاق نامہ قبول کریں گے ریاست جمع کشمیر تقسیم ہو جائے گی تو قائد عظم کی پالیسی دو ٹوک تھی اب قائد عظم کے زمانے میں ازاد کشمیر حکومت جو ہے پورے اختیارات کی حکومت بنی پاکستان کے نظام جو ہے پارلیمانی تھا یہاں صدارتی نظام بنا اس کا جی ایج گو علق بنا فوج لدک بنی پرچم قومی الگ بنا ترانہ قومی الگ بنا تو یہ ساری قائد عظم نے اس کو بلکل رہیست جمع کشمیر کو الگ اطلاق حصیت دی اور جب یہاں مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندوستان کے گوارنل جنرل کے اور قائد عظم کے تو قائد عظم تو ٹوک یہ بات کہی کہ جمع کشمیر میں جمع کشمیری عوام اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں علاقہ نام لے گیا اس میں اچھا آخری بات اب سر ظاہر ہے کہ اب ستائیس تاریخ کو آگے یومیسیہ جب بھارت نے انویجن کیا فوجیں ہوتا رہی ہیں چھے نومبر کو یومیسیہ ہوتا ہے جمعو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں پانچ اگس دوہزار انلیس سے لے کے اب چوبیس اکتوبر دوہزار بیس یہ سب اس میں آپ پوری قوم کو کیا کہیں گے سر مایوسی ہے بڑی درد کی اور دکھ کی کیفیت نہیں میں تو کہتا ہوں قوم کو مایوس ہونے کے بجائے ساری قوم کو تمام سیاسی جماعتیں جو ان کو متحد ایک جماعت میں لانا چاہیے اور اس جماعت نصب دین جائے وریاست جمعو کشمیر کی وادت اور ازادی ہونا چاہیے جب ہمیں ازادی مل جائے گی تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہو تو ان کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں نہیں کہ ہم مکمل خود مختار رہنا جاتے ہیں اگر ان کی اکثریت ہوگی تو مکمل خود مختار رہ سکتے ہیں تو جمعو کشمیر میں دیکھیں نا پاکستان میں یہی کہتا ہے کہ فیصلہ جمعو کشمیر کے عوام کی مزید مطابق ہونا چاہیے دنیا ساری میں یہ بات مانی ہوئی ہے تو جب جمعو کشمیر کے عوام جو ہیں جمعو کشمیر کے مالک وہ ہیں تو ان کے اندر احساس کم تری نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے اندر احساس برتری ہونا چاہیے جرت ہونی چاہیے بے باقی ہونی چاہیے منافقت نہیں ہونی چاہیے دو ٹھوک بات ان کو پاکستان سے بھی کرنی چاہیے اندوستان سے بھی کرنی چاہیے اور میں جرت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں پوری زمداری کے ساتھ اگر آج جمعو کشمیر کے لوگ یہاں ازاد کشمیر کے صرف لوگ جو ہیں یہی متحد ہو جائیں ہمارا جو ڈیاست پر رہا ہے جتنے ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہو وہی متحد ہو جائیں اور وہاں سے ایک آواز کھڑی ہو ایک قیادت ہو ایک نعرہ ہو ایک نیریٹیو ہمارا ہو تو نعرہ جو ہے نیریٹیو جو ہے وہ ازادی کا ہونا چاہیے لیاست کی عبادت کا ہونا چاہیے دنیا ساری آپ کو ہمایت کرے گی آپ کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوگی کہ دنیا آپ کی ہمایت نہیں کرتی ہے عمران خان صاحب جن کے مطلب چاہنے والے ٹائگرز اپنے آپ کو کہتے ہیں خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے جناب وقوام متحدہ میں جو تقریر کی تھی کوئی جمع نہیں مائیکہ لال بیسی تقریر کرنے والا کیا ان کا ابھی تک جو سٹانس جا رہا ہے وزڈم کے نکتہ نگاہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عالمی طاقتیں ان کی بات مان رہی ہیں کہ مودی فاشسٹ ہے نازی ہے ہٹلر وہ تو مودی پر بات جو کرتے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ ٹھیک کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں کشمیر پر ان کی دو ٹوک اگھرائے ہیں وہ ان نے اپنی ایک کتاب شائع کی ہے جس میں ان نے جمع کشمیر کو تین جسوں میں تقسیم کا فرمودہ پیش کیا ہوا ہے آج وہ یہ کہتے ہیں جناب میں نے بڑی تقریریں ان کو پتہ نہیں ہے ان نے تقریریں سنی نہیں ہیں تقریر کا ریکار جو ہے زفردہ خان کا ہے جس کی ذہانت اور جس کی قابلیت اور اہلیت حالیں گے وہ مرضی تھا احمدی تھا لوگ پاکستان کے اسے آج بھی نہیں مانتے ہیں لیکن جو اس نے وہاں پر کیس پیش کیا پاکستان کا اندوستان کے وہاں جتنے بھی دانشوار تھے ان کو دنگ رہ گئے کہ اس نے جو الزام اندوستان نے پاکستان پر لگائے تھے اور جو اندوستان پاکستان پر فتوہ لینا چاہتا تھا زفردہ خان نے اس کو الڈ کر دیا اور اندوستان خود جناب اس کے پنجے میں حفظ کیا تقریر تو اس نے کی ہے تقریر زرطفہ کارلی بوٹر نے کم کی ہے وہاں پر عمران خان نے اگر اس حدیٰ بولنا آتا ہے نہیں ہے جناب بوٹرگ مقابل نہیں بول سکتا ہے وہ دنیا کو دنگ کر دیتا تھا اس لیے چھوڑے ان باتوں کو تقریروں کو تقریر چلے اس نے بھی کی ہوگی لیکن اصل بات جو ہے عمران خان کا ایک افضاتی سوچ ہے اور اس کی سوچ جو ہے موقع جو ہے وہ جمہو کشمیر کی تقسیم کے اوپر ہے اور آج بھی عمران خان کیا کر رہا ہے کشمیر کے لیے اندوستان نے کشمیر ہڑپ کر لیا عمران خان نے سوائے تقریر کے واقعی کیا کی ہے لائٹر نوٹ پہ میں یہ کوسچن کروں گا زندی الیکشن میں بیسٹر سلطان صاحب کی آپ نے حمایت کی اور میں نے آپ سے بڑا چپتا ہو سوال کیا شرارت کی میں نے کہا حضور آپ کا نظریہ کچھ اور یہ کچھ اور آپ ریاستی یہ گیر ریاستی تو آپ نے کہا تھا کہ بیسٹ امنگ چوائس کیا ہے تو آپ بیسٹر سلطان صاحب کو اپریشیٹ اس لیے کرتے ہیں نہیں نہیں میں اپریشیٹ بیسٹر سلطان صاحب بلکل نہیں کرتا ہوں الیکشن جو ہوتا ہے اصل میں وہ جو مقامی حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے اس میں ہم نے ووٹ دینا ہوتا ہے ہم الیکشن میں ہمیشہ اپنا مریدوار کھڑا کرتے ہیں اس الیکشن میں بائی الیکشن ہو رہا تھا اس میں ہم نے اپنا مریدوار کھڑا نہیں کیا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیسر ایول ہے تو آپ نے جو اسمات کی ہیں وہ اور ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ لیسر ایول جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ووٹ دینے سے مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں مجھے تو اس کی پالیس سے اختلاف ہے وہ تو پاکستان کی جماعت کا ممبر ہے میں تو پاکستان جماعت کا ممبر نہیں ہوں میں تو جمہو کشمیر کا شہری ہوں وہ پاکستان کا شہری ہے تو اس لیے چھوڑے ہیں ان باتوں کو یہ باتیں جو ہے یہ چھوٹی سوچ باتیں ہیں مقامی باتیں ہیں اصل بات جو ہے وہ جمہو کشمیر کی ازادی کی بات ہے اس کی وعدت کی بات ہے اور جمہو کشمیر کے عوام نے اتنی قربانی جو دی ہے اور دے رہے ہیں آج تک اور آنیدہ نہ جانے کتنی اور قربانی کرنی پڑے گی اس لیے ہمارا مشن جو ہے اصل میں جمہو کشمیر ریاست کی وعدت کو ازادی کو باہل کرنا ہے جمہو کشمیر کے ایک قوم ہیں ہم لوگ اور اس قوم کا وقار اس کی عزت اس کا ناموس اس کی شہرت اور آنیدہ مستقبل میں جو اس کا روشن مستقبل ہے اس کی ترقی جو ہے وہ ہمارے سمجھے نقشہ ہے ہم اس کے لئے جیتوجیت کریں بہت ہی سٹریٹ قسم کی گفتگو جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب کی آپ نے دیکھی سنی مجھے پتا ہے کہ ان جوابوں سے بھی بہت سے سوال جنم لیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا وطن ریاست جمہو کشمیر گلگت بلتستان لداخ طبت ہا انشاءاللہ آزاد ہوگا اتحاد کی ضرورت ہے قیادت کی ضرورت ہے دیانت داری کی ضرورت ہے قائد عظم علیہ الرحمت والی جرت کی ضرورت ہے اللہ تعالی یہ دن آسان کرے سب کے لئے اور ہمارے دیس کو آزادی دے فی امان اللہ اللہ حافظن گھڑ پائے